موسیقی آئیے آج آپ کی ملاقات کرتے ہیں آج کے جفاکش حمید اللہ خان سے جس کا تعلق لکی مربت سے ہے اور آپ چوہے وہ چار پائی بننے یعنی بنانے کا کام کرتے ہیں اور ہم آپ کو ان کے ڈیزائن اور ان کے کام بھی دکھائیں گے جی اسلام علیکم حمید اللہ خان کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے حمید اللہ خان آپ کو اس وقت ہم ندین خان اوفیشل پر آپ کا پروگرام جا رہا ہے حمید اللہ خان آپ کی عمر کیا ہے اور کتنے عرصے آپ کا تعلق لکی مربت یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں دوہزار آٹھ سے تو آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے گزر بسر ٹھیک کر لیتے ہیں دن میں کتنے کمالیتے ہیں یا مہینے میں کتنے کمالیتے ہیں ہزار بارہ سو اور پر کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے چھے بچے ہیں تو چھے بچے آج مہنگائی کا دور ہے تو کس طرح کیا کہتے ہیں کہ اس وقت بس آلال میں برکت ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھے طرح ٹھیک ہے تو آپ ہر طرح کی چار پائی بناتے ہیں ہر طرح کی چار پائی مجودہ دور میں جو حکومت ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اس وقت مہنگائی ہے تو آپ کیا کہیں گے مہنگائی تو اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے کہاں مہنگائی ہے تو انسانوں نے کی یہ مہنگائی انسانوں نے کیا ہے لیکن انسانوں کی دل میں اللہ تعالی ہوگا ہے بچوں کو بھی آپ اپنے ماشاء اللہ آپ کے بچے ہیں بیٹے کتنے ہیں آپ کے تین بیٹے ہیں تو آپ بیٹوں کو بھی یہ کام سکھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس وقت اس کام کا جو پہلے دیکھتے تھے تو بہت بچت تو بھی تھی اس کام میں اب بچت نہیں ہے تو دن بھر آپ مزدوری کرتے ہیں ڈگرڈگر جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اگر آپ کو مل جائے چلیں اس میں یہ کیا میسیج دیں گے پاکستان کے اور اپنے بھائیوں کو جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اور جو لوگ جو ہے اس وقت میند کو چھوڑ کر جو ہے وہ مطلب بھیک مانگنے کی طرف لگ جاتے ہیں تو کیا میسیج ہے بھیک مانگنا جرم ہے شریعت کے اندر بھیک مانگنا آرام آئے اور بھیک مانگنے کے جو مجبور لوگ ہیں معذور لوگ ہیں وہ اگر کرے تندروس آدمی کے لئے بھیک مانگنا آرام شریعت ایک ہے اپنا اپنا آت پاؤں کے مشاکت کرے بندہ اس سے کمائے تو وہ تھوڑے ہو یا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ سے کچھ کہنا چاہیں گے گورنمنٹ سے کچھ نہیں کہیں گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ کے امارا خان عمران خان جو ہے اس کے ام بہت مشہور ہے اور اس کے حکومت سے مطمئن ہے خان صاحب بھی آنتدار بھی ہے امانتدار بھی ہے اور بے باق نہیں خان صاحب کے وصلیں ہوں گے نہیں اگر ہوتا تو خان صاحب کوئی بھی حکمران یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں عوام تنگا اور مہنگا یہ ہو اور یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو مطلب بہت سارے پیسے مل جائیں تو کیا کریں گے وہ مجھے نہیں ہے پیسوں کی ضرورت اپنا تھوڑا ہور لیکن اکاہ لال کی چاکہ لال کی نوزی ہمیشہ ہے دولت کی نہیں اچھا تو روزانہ ہی کام ملتا ہے یا کبھی کبھی آپ رہ بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ حمید اللہ خانے ان کا جو تعلق ہے وہ لکی مروت سے ہے اور لکی مروت سے آپ عرصہ کتنے سال سے بتایا تھا آپ نے مجھے دوہزار آٹھ سے جناب یہ چار پائی بنانے کا کام کرے اور باخوبی طور پر ہر ڈیزائن کی آپ چار پائی اچھا چلیں ٹھیک ہے اور نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہیں گے حمید اللہ قائم رہے اتفاق میں بڑا برکت شایئے وہ پتھان ہے شایئے سندھی ہے شایئے پنجابی ہے شایئے بلو شایئے ہم سارے پاکستان ہیں ٹھیک ہے چلیں جی آج آپ نے آپ کی ملاقات یہ ہم کروا رہے ہیں آپ کی ملاقات اور ان کا کام بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ نے آپ کی ملاقات کروا ہی آج حمید اللہ خان سے آپ دیکھ رہے ہیں نظیم خان اوفیشل آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور مزید محنت کش جفا کش لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی جائے تو آپ نظیم خان اوفیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک اون کا بٹن دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو نئی اپ ڈیٹس اور نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس وقت تک کے لئے اپنے محضبان نظیم خان کو دیجی کا اجازت اگلے کسی جفا کش کے ساتھ دوبارہ ملاقات کراؤں گا اللہ حافظ